بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوب انفرمیشن میں خوش آمدید السلام علیکم سمپلیس اسپیشل پروٹیکشن یونٹ نئی خبر ہے ان تمام امیدواروں کے لیے جو اب اپنا فیزیکل دینے والے ہیں اور فیزیکل ہوگا جن امیدواروں نے ایس پی ایو میں اپلائی کیا ہوا ہے نئی خبر ہے کیا معلومات کیا ہے تمام تر تفصیلات تفصیل سے بتاؤں گا آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو لازمی آن کر لیں تاکہ جیسے جیسے جو بھی مزید اپڈیٹ آئے میرے چینل کے طرح آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچ سکے ایس پی ایو کی ڈوٹی کس طرح سے لگے گی سی پیک سن کی کون سی جگہ ہے جہاں پر ڈوٹی کرنے میں ایشوز آ رہے ہیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا پروبلم سے ڈوٹی کس طرح سے لگائی جائے گی کتنی ٹائمنگ ہوگی اور کیا چینج آور ہوگا تو دوستو اس کو جو ہے ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ کو آپ کا کونسپٹ کیلئر ہو سکے تو چلیں دوستو دکھاتا ہوں آپ کو دیکھنا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر یہ ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں جو آفیس آف دا کمانڈنٹ ایس پی او سی پیک سین کراچی کی طرف سے نکالا گیا ہے لیٹر پر ڈیٹ ہے سولہ آگست دوہزار اکیس سولہ آگست کو یہ لیٹر ایشو کیا گیا ہے اس میں ایک آرڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو نئے امیدوار ہیں ان کے لیے جو ایمپورٹڈ چیز ہے وہ میں اس میں بتاؤں گا پورے لیٹر کا میٹر نہیں بتاؤں گا جو آپ جو امیدوار ہیں جو ابھی اپلیکیشنیں دین ہوئی ہیں ڈیوٹی کے لیے جو اپلیکیشنیں ریکروٹمنٹ کے لیے نیو امیدواروں کے لیے جو اس میں اہم پوائنٹ ہے وہ اس میں بتاؤں گا اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں اسلام کوٹ اور ڈسٹرک تھرپار کر یہ دو ایریان جہاں پہ پروبلم آ رہی ہے ڈیوٹی کرنے میں کیا پروبلم کس وجہ سے پروبلم آ رہی ہے پروبلم یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا پروبلمز ہے 24-7 جو ہے اس کے وجہ سے ڈیوٹی کے اندر ایشو آتا ہے اور جو ہے لوگوں کو پروبلمز آتی ہیں اس کے بعد جو ہے جو چائنیز نیشنلز ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے جو چائنیز نیشنلز ہیں وہ وہاں پہ جو ہے اپنا کام کی جو ہے کنسنٹریشن ان کی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے جو ایس پی ایو یا سنگ پولیس دپارٹمنٹ کو جو ہے نیڈ ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ ڈیپلائٹ بھی رکھنے ہیں جو پرسنلز ہیں ایس پی ایو کے کیونکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے یہ فورس ہے تو یہ فورس وہاں پہ ڈیپلائٹ رکھنے ہیں لیکن کافی سارے جو فورس میں ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اپنی اپلیکیشنیں دے رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ کو کہ ہمیں ٹرانسفر کیا جائے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کافی سارے امیدوار ہیں جو جو ڈیوٹی کر رہے ہیں انہوں نے اپنی جو ہے اپلیکیشن دیوئی ہیں ڈیپارٹمنٹ کو کہ ہمیں ٹرانسفر کیا جائے دوسری جگہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پروجیکٹ سے ہٹا کے ہمیں کسی اور ایریا میں ڈیوٹی لگا دیں جہاں پہ ہمیں پروبلمز نہ ہیں تو ڈیپارٹمنٹ کو کافی سارے جو اپلیکیشنز ہیں وہ آرے دیں جس کی وجہ سے اب جو یہ نئے امیدوار ہیں جو اپلائے کر گیا ہوا ہے جنہوں نے جن کے لیے جو ڈیوٹی کا کرائٹیریا ہوگا جو ابھی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی چینج کر دیا گیا ہے جو اب آئیں گے ڈیپارٹمنٹ میں ان کے لیے بھی چینج کر دیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے یہاں پر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایس پی او پرسنل ہو ایف کمپلیٹڈ فور منت آف ڈیوٹی جو ڈیوٹی کر رہے ہیں اس ایریا میں جب وہ چار منت اپنی ڈیوٹی یہاں سے کر لیں گے ایس ایس آر ایل ون سے این ایس ای سی ای ایم سی ٹو سی پر پروجیکٹ پھر اس کے بعد چاہ فور منت بعد ٹرانسفر کر دیا جائے گا دیوسرے پلیسز پر اس کی جگہ جو دوسرے ہوں گے ان کو یہاں پر ڈپلائٹ کیا جائے گا اس کے بعد جو مطلب اب آپ کا کونسپٹ کیلئے ہو جانا چاہیے کہ اس جگہ پر چار منت جو فور منت کی حساب سے آپ لوگوں کی روٹیشن چلے گی آپ چار مہینے ایک ایریا میں ہوں گے اور چار مہینے آپ دوسرے ایریا میں ہوں گے اس طرح سے آپ کو ڈیوٹی کرنی ہوں گی یہ ہے آپ کی ڈیوٹی کا جو ہے کرائٹیریا بنایا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد ریپلیسمنٹ ویل بی پروائیڈڈ فروم دیئر وائلنگ پلیسز آف دوست پرسنل ہو ایس سرب لونگیسٹ آور دیئر تو دوستو اب آپ کا جو ہے کونسپٹ کیلئے ہونا چاہیے ڈیوٹی کے حوالے سے یہاں پر آپ کو ڈیوٹی کا کونسپٹ دے دیا گیا ہے بتا دیا گیا کہ فور منت کے حساب سے آپ لوگوں کی ڈیوٹی روٹیٹ ہوتی رہے گی ڈیوٹیز چینج ہوتی رہیں گے آپ ایک ایریا میں نہیں رہیں گے تو دوستو اب آپ لوگوں کا جو ہے اس طرح سے آپ لوگوں کی ڈیوٹیز لی جائیں گی فور منت آپ کی ایک جگہ ہوگی فور منت آپ کی ایک جگہ آپ روٹیٹ ہوتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو آپ کے ڈیوٹی کے حوالے سے تفصیلات سمجھ میں آ چکی ہوں گی مزید اس طرح کی اپ ڈیوٹ کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ